بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس تو آج ہمارے پاس پروگرامنگ فنڈامنٹل میں جو لیکچر ہے وہ لیکچر نومبر ٹین ہے اب بھی لازٹ ٹائم جو ہم لوگ نے آپ کو پتا ہے کہ کچھ کنٹرال سٹرکچرز وغیرہ پڑھے تھے تو آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رے کے بارے میں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے پاس آؤٹلائن کیا ہے آؤٹلائن میں ہمارے پاس سب سے پہلے انٹرڈکشن ٹو آرے ہے آرے میں ہمارے پاس one dimensional آرے ہے آرے is memory representation ہے contractor آرے ہے one dimensional آرے declaration and initialization ہے آرے ہے انپوٹ آؤٹپٹ آر لینیر سرچ ہے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے انٹرڈکشن ٹو آرے انٹرڈکشن ٹو آرے an array is a data structure that stores an element of the same data type sequentially ray has a fixed size یعنی کہ ایک ایسا data structure ہے جس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں data structure میں store کرتے ہیں elements کو ٹھیک ہے same data type یعنی کہ اس میں دو چیزیں بڑی important ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس وہ کون کونسی ہیں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ایک data structure ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس پہ کیا کرتے ہیں جو elements store کرتے ہیں اس کی data type کیا ہونی چاہیے وہ same ہوگی اور وہ sequentially store ہوگے یعنی کہ ایک ترتیب میں آپ کے elements جو ہیں اس میں store ہوگے ٹھیک ہے one by one کر کے تو ہمارے پاس تیسری بات جو ہے وہ ہمارے پاس ray کا size جو ہوتا ہے وہ fixed ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے how many elements جو ہے وہ آپ نے store کروانے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ اگر ہم بات کرتے ہیں data structure کی اور database کی تو آپ لوگ کو پتا ہو نجیسے data structure اور database میں difference کیا ہے basically جب database کی بات کرتے ہیں database میں آپ کو تیبلیشن form میں data store ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں properties ہوتی ہے اس میں rows and column کی form میں جس کو ہم لوگ record بھی کہتے ہیں ایک row کو ٹھیک ہے تو وہ وہاں پہ data جو مارا store ہوتا ہے وہ permanent data storage جو ہوتی ہے جبکہ data structure جو ہے اس میں جو data مارا store ہوتا ہے وہ data ہوتا ہے temporary طور پر ٹھیک ہے یہ تو ایک big difference ہے آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا تو array کے types کی بات کرتے ہیں تو types میں مہر پاس سب سے پہلے مہر پاس کیا ہے single dimensional اور one dimensional اس کو single dimensional یا one dimensional یا one d array بولتے ہیں یہ تو اس کی first type ہے second مہر پاس multi dimensional اب multi dimensional میں مہر پاس two dimensional بھی آئے گی اس کے بعد three بھی آئے گی ملٹی dimensional array مہر پاس اس میں آ جائے گی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مہر پاس جو ہے one dimensional array میں کیا ہے ٹھیک ہے جو سیل نظر آ رہے ٹھیک ہے ان سیل میں کیا ہوتا ہے ان میں اب پاس data store ہوگا ٹھیک ہے یہ سیل ہے ان سیل میں کیا ہوگا اس میں data storage ہوگی اور یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے یہ ہے یہ ایک address ہے ٹھیک ہے اس array کا ٹھیک ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں و ان dimensional array can also be called vector array بھی ہم لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہوتا ہے جب آپ data store کرنا سب سے پہلے یہ پہ ہوگا یہ پہ سیک وینشل ہے ٹھیک ہے اب اس array کو کیا کریں کوئی نہ کوئی نام دینے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے اس کو جو اس میں دیکھ ہم سارے سارے کیا یہ elements جو اس میں store ہو رہے ہیں ٹھیک کہ آپ کے پاس total number of element کتنے store ہون ہیں اور ہمیشہ array میں جب آپ indexing start ہوتی ہے اور ہمارے پاس total counting decimal numbers 0 to 9 ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے 0 سے start کریں گے آپ جیسے index پڑھتے جائیں 9 کے بعد 10 11 اس طرح سے آپ کے آگے جیسے اگر memory جو ہے representation کے memory میں کی representation کیا ہوگی ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس ایک element کا ایک آپ کے پاس array define ہوگی اس array میں آپ نے size define کرنا ہے پھر آپ کے پاس element store ہوگی اور ہر element ایک specific index ہے اس میں جا کے store ہوگا یعنی کہ وہ ہر آپ کے پاس box ایک ہی ہوگی ہر index کے against take element store ہوگی next آگے دیکھتے ہے declaration array declaration میں کیا ہے کہ array declare کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے کہ ہمار پاس declaration اس کا syntax دیکھتے ہمار پاس کیا ہے type array name یعنی array کا نام آپ نے دیکھ لینا یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی type لینی ہے integer type character type ہے ساری types پڑھ چکے ہیں last lectures میں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا array name لینا second step پہ اور اس کے بعد درمیانی brackets پہ ہم نے کیا لینا array size لینا ٹھیک ہے تو اب ہم پاس نیچے اگر آپ دیکھ رہے ہم نے کیا اس array کو کیا ہوا declare کروا ہے ٹھیک ہے integer a sub ten یعنی a ہم نے لی ہے name array کا اور 10 element کی ہم نے array لی ہے ٹھیک ہے یہ declaration similarly ہم لوگ کرتے تھے integer a ہم integer a لیتے تھے اب چکہ array ہے تو اس میں ہم نے اس size بھی دینا ہے تو size آپ نے تربیانی bracket میں دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے کیا کیا اب a type اب یہ name اس کا رکھا ہے a a کا name آگیا a type array memory ہمارے پاس دیکلیر ہو جائے گی اس کا یعنی memory ہمارے پاس اور کتنے تک ہوگی اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا declaration کے بعد ہم نے کیا کہ اس کو initialize کروایا initialize mean کہ آپ نے اس پہ variable put کرنے تو ہم نے کیا کیا a 10 is equal to تو کیا ہوگا کیسے اس میں variables put ہوں گے یعنی یہ 0 پہ آجائے 1 پہ آجائے 2 پہ آجائے 3 پہ آجائے 4 پہ آجائے 5 6 7 8 and جو 0 ہے یہ 9 index پہ آجائے یعنی کہ یہ تو اس کی storage ہو جائے گی کریں میں value آپ کی کس طرح سے store ہوگی جو کہ ہم نے manually اس کو کیا کی ہے initialize کروا کے ٹھیک ہے اس میں store کر دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ values store ہوگی اور اسی طرح سے یہ تو ہمارے پاس one dimensional ray تھی جس کو ہم نے declare کروایا اور اس کو initialize کروا دیا similarly character ray کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے پاس integer type تھی character ray کی بات کرتے ہیں character ray میں یہ لیتے ہیں ری میں input output کیسے لیتے ہیں آپ نے کہا type variable name size اب آپ کے پاس simple سی بات ہے وہ تو manual تھی اگر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یعنی number of values آپ کہتے کہ اس کا size آپ نے دیا ہو ہے آپ کہتے 100 size 10 size آپ نے کیا کرنا ہے user سے input لینی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کر رہے ہو یہاں پر دیکھیں loop لے لیے آپ initial value condition size ٹھیک ہے increment c in سے اس میں input name index اور end l اس طرح سے آپ پاس اس کو اس کی یہ basically یہ کیا یہ array میں input ہے اور آپ نے اس کو loop کے درور کیا کروانا ہے display کروانا ہے یہ initial value لینی condition increment اس کے لے لی اور یہ index basically ہوگا کیا ہوگا یہ کہ آپ نے یہ initial value لئی ہے اس کو آپ نے یہ index میں لے جانا ہے ٹھیک ہے suppose ہم نے لکھا initial i is equal to کیا ہے i is equal to zero suppose ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے اور array suppose ہماری size ہے 5 کی اگر 5 size کی array ہے تو اس میں ہم لگ ہے condition is less than 5 تو i is less than کیا ہو جائے گا 5 ہو جائے گا تو increment i plus plus it means کہ آپ کے پاس 5 time repeat ہوگی اور 5 values پھوٹ ہو جائیں گی اسی طرح سے c out میں جا کے up 5 value جو وہ display ہو جائے آگے ہم دیکھیں گے پروگرم میں کیسے اس کو لے کے چل دیں یہ چھوٹا سا پروگرم ہے input output کا دیکھیں آپ نے integer array لے 12 کی integer i c out get input from the user into an array آپ نے array میں user input لے ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے پاس کیا آ جائے گا for i is equal to 0 i less than 12 ہم نے کیوں لیا کیونکہ ہمارے پاس total array size 12 ہے ہمارا index سمیشہ کسے start ہو رہا 0 سے اور ہم نے 0 سے لیا تو less than 12 mains کے 0 سے ریکار 11 ٹک آپ کی value جو ہے وہ 12 آپ کے elements سے آپ input کر سکتے ہو c i array i کے through ٹھیک ہے اسی طرح سے output کے لیے اسی طرح سے آپ for loop لئی ہے آپ نے اس کو کیا ویلیو کے لیے آپ کے پاس کون سی ویلی سٹور ہے ایک چھوٹا سا پروگرم ہے اس کو آپ کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے لینیر سرچ کی تو لینیر سرچ کیا چیز ہے لینیر سرچ بسی کلی ہمارے پاس ایک ایسی سرچ ہے جس میں آپ نے array لینیر سرچ اسی لیے کہتے کہ یہ ہمارے پاس لینیر سرچ یا پھر سیکوینشل سرچ ہے ایک سیکرس میں سرچ ہوتی ہے اور start to end ہم نے جانا کیسے ہے one by one ہر element کو ہر key کو کس سے compare کرنا ہے جو ہمارے پاس required آپ کے پاس جو element ہوگا اس سے سپوس ہم لوگ کہتے کہ ہمارے پاس یہاں پہ سوری یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ a میں مارے پاس ایک value 3 ہے جس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس 3 value کو ہم سرچ out کرنا ہے اپنی a میں کون سے index پہ لائے کر رہی ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے کس سے کریں index 0 سے start کریں اور ہم نے کیا ہم نے کیا ہے کہ ہمارے پاس if k is equal to a یعنی کہ یہاں سے index سے value لینی ہے کس دے دی k کو اس element کو k کو دے دیا اور ہم لوگ کہتے کیا k a کے equal ہے یہاں پہ ہم نے چیک کیا first index پہ نہیں تو پھر condition کیا ہو جائے گی false ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کریں next element پہ move کر جائیں گے یہاں پہ چیک کریں کیا a equal ہے نہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھ second element پہ کیا a equal ہے نہیں کیونکہ a میں تو 3 ہے اور 4 آرہا ہے اسی طرح سے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں index 3 میں تو ہم نے دیکھا کہ a equal ہے ہم نے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ 8 آرہا ہے اسی طرح سے مرح پاس یہ 4th element ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا k is equal to a تو yes ہم ہم لوگ کیا کریں گے اس کو یہ پہ stop کر دیں گے اور logically ہم لوگ next آگے move نہیں کریں ہے ہم سکتا ہے آپ کے پاس 4 کے بعد آگے 10 تک کرے 20 تک index ہو یا elements ہو تو ہمیں آگے move کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں یہ پہ stop کرنا ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کے لیے linear search کا program دیکھتے ہیں کہ linear search میں program کیسے بنایا آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ linear search کا program سب سے پہلے یہ structure بنا ہو ہے ٹھیک ہے اس میں ہم ایک program لکھ لیتے ہیں linear search کے لیے ٹھیک ہے linear search کا program سب سے پہلے اب دیکھیں وہ ہی چیز ہے کہ ہم لوگ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک array جو ہے وہ ہم نے کیا کرنی ہے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے ہم نے لیا integer integer a r array ایک array لے لی ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا کر نے value دینی ہے تو value ہم نے کیسے دینی ہم نے کا suppose ہمارے پاس five elements کی array ہم نے لے لیا اور اس میں ہمارے پاس آ گیا اس طرح سے ہم لوگ کچھ اور variables لیں گے different uses کے لیے ٹھیک ہے اس program میں ہمارے پاس i variable ہم نے ایک variable n لے لیا ہے اور ہم نے ایک variable لے لیا index جس سے ہم سے ہم out c out میں ہم نے لکھا enter five numbers ٹھیک ہے five numbers کی ہم نے user سے input لے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب five numbers کی input کے لیے ہم کیا چاہیے for loop لگائیں گے جو ہماری five تک مو کر گے ہم نے آئی is equal to آئی ہم نے اوپر variable لیا تھا آئی is equal to zero آئی is less than five five تک ہم نے کیونکہ zero سے لے four تک ہمارے پاس five number ہوں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ہم نے لکھا آئی پلاس پلاس تو یہ تو ہمارے پاس for loop ہوگئی ٹھیک ہے for loop میں ہمارے پاس آگے body of loop میں کیا آئے گا ٹھیک ہے اسی کی بات کرتے ہیں کہ body of loop میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے variables کی value لینی ہے sorry یہ ہمارے پاس body of loop آگے for کی اس میں ہم نے کیا کیا see out slash n کے ساتھ آپ لے لیں تاکہ نئی لائن میں چلا enter a number آپ نے user سے input لینی ہے ٹھیک ہے کیوں numbers کو enter sorry یہ ہم لکھ چکے ہوئے یہ ہم نے کیا لیا input لینی ہے کس میں ریک جو ہم نے لیا تھا a double r اور اس میں ہم کتنے کی input لے رہے ہیں ہم لو 5 elements کی دیکھیں ہم ہر پاس یہاں پہ index کون سا چر رہے i چر رہے ٹھیک ہے تو i میں ہم نے کیا کیا ہے ایک input لے لی ٹھیک ہے یہ تو ہمارا ایک for loop complete ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم پاس array number to input وہ لینے کا اب ہم نے کیا کرنا ہے user سے cout کی statement کے ساتھ ہم لوگ لیتے ہیں slash and enter the value to search یعنی user سے ہم کہیں گے کہ میں وہ value دے جو آپ نے search out کر نہیں ہے ٹھیک ہے تو searching کے لیے ہم ار پاس کیا آ گیا ہم نے لکھا تھا کہ مہر پاس کون سی کسم لین searching کے لیے variable use کر رہے ہیں یہاں پہ see in n variable اوپر ہم نے لیا تھا اس میں value لیں گے user سے for search کے لیے اب دیکھیں user سے ہم نے variable جو لیا تھا n اس میں value search out کر آنی ہے تو for loop لگائیں for i is equal to کیا آ گیا zero i is less than five ٹھیک ہے اور i plus plus تو یہ مرپس کیا آ گیا for loop اب اس میں ہم نے کیا گئی ہے for loop میں ہم نے کیا گئی ہے اس for loop کو چلے گی تو کیا کرے گا ساری کی ساری 5 کی 5 value کو لے سارچ آؤٹ کرے گا لیکن اب ہم دیکھیں گے اس کی body of form میں ہم لوگ کیا لکھنے جا رہے ہیں اب ہم نے کیا سارچ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم کنڈیشن لگائیں گے کیونکہ ہم آؤٹ کر رہے ہیں جیسے ہم نے وہاں پہ use کیا تھا کہ نمبر k جو ہے اس کے equal ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم لوگ کیا کرتے دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ k ہی لے لیتے چاہ کے آپ کی confusion نہ ہو پروگرام کے لیے k نمبر ہم نے لیا k میں ہم لوگ input لے لیتے if ہم نے لکھا کہ ہمارے پاس جو array ہے a r ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ہر element یعنی اگر وہ element جو ہے وہ کس کے equal آتا ہے number k then پھر کیا ہوگا ہم لوگ یہاں body of loop میں کیا لکھیں گے ہم نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس index کیا index ہو ہے جس میں value store کروانی اگر برابر ہو تو means کہ اگر آپ کی condition true ہو ہونے کے بعد آپ نے وہاں سے index لینا ہے index ہم نے کیا کے لیے index is equal to sorry i i m نے index لیا ہوا تھا یعنی کہ i لیا index کس میں store کروا یا index میں اب اس index کو ہم لوگ کیا کریں گے وہ display کروا دیں گے یہاں پہ for loop ختم ہو گئی if c out ٹھیک ہے اب یہاں بھی ہمارے پاس کیا آئے گا ہم لوگ لکھتے ہیں یہاں پہ slash n کے ساتھ آپ کر لیں اس کو بھی back slash forward slash ڈال لیں slash n کے ساتھ آپ نے لکھ دی ہے number found at index ٹھیک ہے index number کون سے index پہ آپ نے number found کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے variable کہہ لیا ہوتا index ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ نے کیا کیا ہے end ڈال ٹھیک ہے اور ہمارا پاس نیچے آج گا ہمارا 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 پرگرم جو ہے وہ end ہو جائے گا باڈی باہر 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 آنا چاہئے اگر ہم نے تیسے پھر فائنڈ آٹ کیا value تو index کو مل جائے گی لیکن کیا ہوگا یہاں سے آگے وہ پھر یہاں پہ لوپ جائے گا تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے یہاں بھی ایک بہت ہی آسان سٹیٹمنٹ ہے break سٹیٹمنٹ کو یوز کر لیں جب break سٹیٹمنٹ کیا کرے گی آپ کو body of loop سے باہر لے جائے گی تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا پروگرم ہے linear search کا اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں ابھی اگر آپ اس کو run کر کے دیکھتے ہیں compile کرتے کمپائل کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو token expected ہے c i n a my pass یہ بس ایک جو پروگرم ہے اس کو آپ نے کہا کرنا ہے رنگ کر لینا کمپائر کرنا ہے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک سیکیوٹ کر رہے ہیں ذرا آپ اس کو 0 for i is equal to 0 ڈا 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 للوں ڈا ی ڈا 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 3 for آپ کے پاس رن کرتے ہیں پائی نمبر سا آپ نے انٹر کرنے سپوز ہم نے ایٹ کی ہے نائن سیون تھری ٹو یہ ہم نے پائی نمبر انٹر کی ہے سپوز ہم نمبر تھری سرچ کرتے ہیں کہ انٹر دا ویلیو ٹو سرچ کون سی نمبر کون سا ویلیو ہم نے سرچ کا نیم کہتے ہیں تھری کو سرچ کریں تمہارے پاس وہ بتا رہا ہے کہ تھری جو ہے وہ پاؤنڈ ایٹ انڈیکس تھری اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ زیرو پہ ہے یہ وان پہ یہ ٹو پہ یہ تھری پہ تو یہ ہمارا بسیکلی ایک چھوٹا سا آج کے لیکچر تھا جس میں ہم نے سرچ دیکھی اسی طرح سے آپ اس کو پروگرم بنا کر اس کو چیک کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی کافی نیکسٹ ہم لوگ رہے کی نیکسٹ جو ہے وہ کائنٹس ڈسکس کریں گے تینکیو اللہ حافظ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کی